موسیقی سب سے پہلے یہ افیل ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہمارا یہ حسنین میڈیا اور کو چینل زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور لوگوں تک پہنچ سکیں تاکہ لوگ اپنی بات کو پہنچا سکیں تک اور یہ لوگوں تک لوگوں کی بات کو پہنچا سکیں حضرات میں آپ کے سامنے آج اسلامی وقوت پر مختصر میں بیان کے لئے آیا کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کا انشاد ہے اور دوسری آیت کریمہ ہے اللہ میں امبال کا ایک شیر ہے قوم گویا جسم ہے افراد ہے آزائی قوم قوم گویا جسم ہے افراد ہے آزائی قوم منزل سنیٹ کے رہ پیما ہے دستوں پائے قوم مبتلائے درد کوئی عزو ہو روتی ہے آگ مبتلائے درد کوئی عزو ہو روتی ہے آگ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آگ حضرات آج کے اس ماتہ پرست دنیا میں اور خودلرزی کے اس ماحول میں جس نے ہمیں بھی اور ہمارے سماد یعنی اسلامی سماد اور اسلامی معاشرے کو بھی اپنے دام و فریب میں لے لیا اور طرح طرح کی فطنوں میں مبتلا کر دیا انہی فمنوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آپسی معاملات میں اور سماجی طور پر معاشرتی طور پر بلکل بگھرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا مَن مِنُونَ اِخْوَا فَاسْلِحُ بَيْنَا تَوَئِكُمْ کیا ایمان والوں جو بھی ایمان والے ہیں سب کے سب تم آپس میں بھائی ہو لہذا تمہارے جذبات تمہارے حساسات تمہارے خیالات تمہاری کوششیں تمہاری فکر اور تمہاری ساری مصروفیت اسی نقطہ نظر پر منحصر ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کریں جیسا اپنے لیے سوچیں ویسا اپنے بھائی کے لیے سوچیں اور تمام ایمان والا ہمارا بھائی بھائی ہے اور پھر اپنے پڑوسی کا خیال لکھے اور اپنے جو دوسرے ہمارے ہم وطن لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا انسانیت کے بنیاد پر خیال لکھے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس نقطے نظر پر دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپسی تعلقات کو بہتر کرتے ہوئے بہتر کرتے ہوئے اور اپنے نفس کو حرص اور لالت اور خود غرضی سے دور کرتے ہوئے قربانی کا جذبہ پیدا کریں اور بھائیوں کے لیے اور اپنے سماج کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اور قوم کے نومحالوں کے لیے آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ کر اپنے دلی کھلے دل کا ثبوت دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت آپس میں بھائی چارگی ہمدردی اور اخوت میں اس طرح سے ہے یعنی ایمان والا ایک دوسرے ایمان والے کے لیے اس طرح سے محبت اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ رکھیں جس طرح سے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصہ کے لیے جذبہ رکھتا ہے اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے جسم کے ایک حصے میں پیر میں ہو یا ہاتھ میں ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور پورا جسم اس تکلیف میں اس غم میں اور اس پریشانی میں ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے اسی چذبے کے ساتھ ہمیں بھی ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ایمان کے ساتھ اور اسی محبت اور عقوبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اسی حدیث کے مفہوم کو اللہ محمد نے کہا ہے کہ قوم گویا جسم ہے افراد ہیں آزائے قوم منزل سنرک کے رہ بیما ہے دست و بائے قوم مقتلائے درد کوئی حضور ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک اور ساک دل اور جذبہ عطا فرمائے اور سچی اور اچھی زندگی گزارنا عطا فرمائے وہاں کو پتاوان آلے ہم دے جائے اگر ہماری ویڈیو آج کرتی تو ہسنیل اینڈو میڈیا کو لائک کریں سبسکرائب قابل سے پاک کریں سبسکرائے مطلب ساک دل اور جہ works مطلب ساک دل اور جہو رہنگی گزارنا عطا فرمائے